اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ تکبیرات عید ہیں نماز عید سے پہلے تین مرتبہ ہم اجتماعی تر پڑھیں گے میں پڑھوں گا آپ مرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَامدِ اللہ اكبرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللہ اکبر عَلَى مَا رَزَقَنَا مِن بَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا مُسْتَبْحَدْ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَامدِ اللہ اکبر اللہ اکبر على مَا هَدَانَا اللہ اکبر على مَا رَزَقَنَا مِن بَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكبر اللہ اکبر وللہِ الْحَمْدُ وَاللَّهُ اکبر على مَا هَدَانَا اللہ اکبر على مَا رَزَقَنَا مِن مَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا بَرْمُحَمَّدُ وَالِمُحَمَّدُ صَلَوَاتِ الصلاة 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 اپنی صفوق کو منظم کریں کندوں سے کندہ ملائیں صفوں میں جگہ نہ ہو نمازِ عید دو رکعت ہے پہلی رکعت میں پانچ قنود اور دوسری رکعت میں چار قنود ہیں جو آپ نے خود پڑھنے ہیں نمازِ عید پڑھنے کی نیت یہ ہے کی نمازِ عید پڑھنے واللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اهدنا السراط المستقيم سراط الذین نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فثوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرع فجعله وثاء احبا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ون يسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى تيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرات خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر اللهم اهل الكبرياء والعذمة واهل الجود والجبروت واهل العف والرحمة واهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآل محمد ذخرا شرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك السالحون واعوذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون اللهم اهل الكبرياء والعذمة واهل الجود والجبروت واهل العف والرحمة واهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سعلك به عبادك السالحون واعوذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون اللهم اهل الكبرياء والعذمة واهل الجود والجبروت واهل العف والرحمة واهل اهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سعلك به عبادك السالحون واعوذ بكم السعد منه عبادك المخلصون اللهم اهل الكبرياء والعذمة واهل الجود والجبروت واهل العف والرحمة واهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل السوء اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك السالحون واعوذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون اللهم اهل الكبرياء والعذمة واهل الجود والجبروت واهل العف والرحمة واهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل السوء اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك السالحون وعوذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صلى على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربي الأعلى وبحمد اللهم صلى على محمد وآل محمد الله أكبر حول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له فو أحد الله أكبر اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم أهل الكبرياء والعدمة وأهل الجود والجبرون وأهل العفو والرحمة وحل التقوى والمغفرہ اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامته مزيدا ان تصلي على محمد ولمحمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمد وآل محمد وان تخرجني من كل سوئين اخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليهم وعليهم اللهم ان يسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وعوذ بك مما السعاد منه عبادك المخلصون الله اكبر اللهم اهل الكبرياء والعظمه وآهل الجود والجبرود وآهل العفو والرحمة وآهل التقوى والمغفرہ اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة مزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تخرجني من كل سوئين اخرجت من محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ان ادخلت في محمد وآل محمد وان تخرجني من كل سوئين اخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وعوذوك مما استعاد منه عبادك المفلسون الله اكبر اللهم اهل الكبرياء والعذمة واهل الجود والجبرود واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرہ اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرف وكرامة مزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ان ادخلت في محمد وآل محمد وان تخرجني من كل سوئين اخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون اعوذ بك مما استعد منه عبادك المخلصون اللهم اهل الكبرياء والعذمة واهل الجود والجبرود واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرہ اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآله وان تدخلني في كل خير ان ادخلت في محمد وآل محمد وان تخرجني من كل سوء ان اخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني يسألك خير ما اسألك به عبادك الصالحون وعودك مما استعاد منه عبادك المخلصون واللهم انسل على محمد وآل محمد وعجل فرجل الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيمي وبحمده اللهم انسل على محمد وآل محمد سمع الله ومحمده الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم انسل على محمد وآل محمد الله اكبر استخدر الله ربي وأتوب إليه الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی الأعلى وبحمده اللہ من صل على محمد وآل محمد وعجل جرجهم اللہ اکبر الحمد للہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہ وصل على محمد وآل محمد السلام عليکا ایوہا النبی ورحمة اللہ وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین السلام عليکم ورحمة اللہ وبرکاته اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ وملائکته صلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام عليکم ورحمة اللہ وبرکاته وآل محمد وعجل جرجهم اللہ اکبر اللہ صل على محمد وآل محمد وعجل جرجهم اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ سلام علی کے سôn رجیم بسم اللہ السلام الرحمن الرحیم اللہ وکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر عما هدانا ولہ الشکر على ماولانا سبحان اللہ والحمد للہ علیہ وبرکاته جرج heut قردنا بذائم جرجے ان ح hospitalized اللہ وبرکاته سبحان اللہ اللہ تابتلے اللہ اللہ اکبر اللہ وبرکاته لئلا يبطل الجزاء ولتحسن الاعتايا فبعث الرسول ونسبها هداتا خير السبول ذعيفة الحالات قبیتا في عزائم النيات بلو شاء جل جعلهم قوة شديدة فظلت العناق لهم خاضعين وحفظت لهم اجنحة المستقرین الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله اكبر على ما جعل العزمة الاختباء والبلاء سببا لمذيبة المثوبة والجزاء فحجر الخلائق بأجمعهم بأحجار وجدران ولا تذر ولا تنفع ولا ترسر ولا تسمع اتلاء وعظم امتناء امتحانا شديدا ولو اراد الله سبحانه وإن يدعى بينه بيته الحرام والمشاعر الحرام بينا جنات وانحار وسهل وقرار لكان قد سخر قدر الجزاء على حذ ذعى في البلاء الحمد لله الذي وضع البيت ببك بيتا مباركا وهدى للعالمين وجعلهم مثابة للناس كافة ومأمنا للعاكفين ومأمنا للعاكفين ولا بدين اعملوا عباد الله في مثل هذا اليوم ابتلى الله إبراهيم والخليل بذبعه ولده إسماعيل فرأى الخليل عليه السلام في المنام وهو بين ربك والمقام إن أنه لولده ذاب حلد به وسافع فانتبع عليه السلام من رغضته مرهوبا ومن مناه مرعوب وقال لابنه يا خير البنين يا سلالة النبيين إني أرى في المنام عيانا أني أذبحك قربانا فانظر ماذا ترى يا سيد الغراء فقال لدي أباة فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من السابرين فإذا فريت مني الأوداد وفارا لك الدم والثجاج فحسبني عند الله فرضا إذ جعل الله ذلك عليك فرضا وضم ثوبك عن دمي لألا تراه الشفيقة أمي وقرأوا عليه السلام منيعا واردد إليها قميصي مسليا وقل لهما إن ابنك فقاله مولاه الكريم إلى دار الخلد والنعيم فلما انتهدت مقالته وانتهدت وصيته شده والخليل شدا وثيقا وازجعه إذ جعا وثيقا فأقبل التير عليه آكفا وأسبحة الأرض والجبال راجفا للملائكة متفزعة والوحوش متسرعة والسماء من فوقهم تضج والأرض من تعطهم تضج رحمة للتفل الصغير وتعج من من سبر الشيخ الكبير فلما قد رأى الله صديق نبيه إخلاسا طبيته قوة صبره عند بنيته نادى أرحم الراحم مني يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدينوا بذوهن عظيم ونهض عند ذلك الخليل بالمدينة إلى ما آتاه جبريل من الفدية وفذبحا قربانا وجهر عليه بسم الله عيانا فأجرها الله في أقبه سنة أكمل عليهم بها المنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الله والله أكبر لما شهدانا وله شكر على ما أولانا الذي تفضل علينا بالأنعام والإكرام ورزقنا من بهيبة الأنام وصلى الله على سيدنا محمد محمد بن ذبيحين المبوث على كافة الأنام وعلى إله القرام ما دام عوض العيد وحج البيت الحرام على إن هذا اليوم يوم قد جرت السنة بأراقة الدم السائل تكون غالية إثمانها كاملة بأركانها ذا وجبت جنوبها فكلوا منها أتمعوا القانع المعتركة كذلك المعتركة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إن الأحسن الحديث وَعَفْدَلَ الْقَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكُ الْعَلَامِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس پہلے خدرے میں آپ تمام مؤمنین مؤمنین عید العزاء کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو اس دعا کو اس قربانی کو اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس پہلے خدرے میں جو عربی پڑھا گیا اس کو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس لئے ان کو مشکلات میں گرفتار کرتا ہے تاکہ ان کے صبر کا ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے اور یہ سختیاں یہ ابتلاعات یہ پریشانیاں در حقیقت ہمارے صبر کے لیول کو ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے ہے چھوٹی سی واضح سی مثال کہ جس رہاں روڈ پر اسپیٹ بریکر ہوتا ہے اسپیٹ بریکر کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کو روک دیا جائے زندگی کو ختم کر دیا جائے بلکہ اسپیٹ بریکر کا مطلب یہ کہ اسپیٹ کو سلوکر کر گاڑی کو پہلے یہ دوسری گیر میں دال کر دوبارہ سے ایک نئے سفر کے لیے آغاز کیا جائے مشکلات بھی انسان کے زندگی کی وہ سپیٹ بریکر ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم انسان کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے اور خداوند عالم کا یہ انداز اس کی رحمت و محبت و عطوفت اور مہرمانی کا نتیجہ ہے کہ جس میں اللہ تباروک و تعالیٰ اپنے بندوں سے شدید محبت کی وجہ سے ان کو جگاتا ہے ان کو بیدار کرتا ہے کہ اے میرے بندے اے میرے بندی اس مادی دنیا کی زندگی میں گم نہ ہو جانا لہذا یہ تھوڑی سے تکلیف دے رہا ہوں پریشانی دے رہا ہوں تاکہ تم لوٹو اور علماء اور عرفہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی کوئی مسئیبت کوئی تنگی اور حرج تمہاری زندگی میں آئے تو فوراں خدا کا دروازہ کٹاؤ وہ تمہیں بلا رہا ہے ہم پریشانی کو دیکھ کر پریشانی کے حل کے لیے تو بہت زیادہ پریشان اور مصدرب نظر آتے ہیں لیکن اس مصدب اسباب کی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں لہذا اس پہلے خطبے میں فرمایا کہ خدا چاہتا تو بہت آسانیوں کے ساتھ تمہیں اپنے گھر بلا لیتا اور بہترین باغوں میں بہترین زمینوں میں بہترین موسموں میں تمہیں دعوت دیتا کہ تم میرے گھر کی طرف آؤ لیکن اس نے در حقیقت سختری مکانات میں ایک مکان کو مخصوص فرمایا تاکہ انسان کے ایمان کا امتحان لیا جائے تاکہ انسان کے سبر کا امتحان لیا جائے اسی طریقہ سے کہا کہ خدا بند عالم نے یہ دن اور مناسبتیں مقرر فرمائی ہیں کہ ان دن اور مناسبتوں میں سے جو اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں ایک ایک یہ عید الازہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے سامنے بیان فرمایا سنہ وہ واقعہ ہے اور ہر دفعہ آپ سنتے ہیں لیکن تقرار اس لی کی جاتی ہے کہ ہر تقرار ابس و بیکار نہیں ہوتی بلکہ باز تقرار انسان کی معرفت کے ارتقاء کا سبب اور اس کے ایمان اور ایقان میں گہرائی کا سبب بنتی ہیں بلکہ دروبیجی محمد والم پس اس بنا پر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب اپنے بیٹے کے سامنے وین فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ اور پھر وہ واقعہ کہ آپ نے زباہ کیا اور خدا اندعالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس زنبے کو بھیجا اور پھر وہ زباہ ہوا اور خدا نے کہا کہ ہم نے اسے زبہ عدیم سے تبدیل کر دیا یہ کہ واقعہ ہے تو خدا اندعالم نے اس اولوالعز نبی کی اس سنت کو اس سیرت کو اس رویش کو زندہ رکھنے کے لیے آنے والے تمام موحدین اور اسلام دوست افراد کو خصوصا مسلمانوں کو رسول اللہ کی شریعت کے لفاظ کے بعد یہ حکم دیا کہ اس رسم کو اس فیل کو زندہ رکھا جائے اور روز عید غدیر روز عید قربان ہم در حقیقت اس واقع کی یاد میں جانور زباہ کرتے ہیں اونٹ ہے حضب اس سنت موقع کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ تأقید جس کے بارے میں کی گئی ہے اس کے بارے میں سوچے بہت زیادہ تأقید کی گئی ہے بہت کے بعد یہ کہا کہ اگر آپ عرض لے کے بھی کریں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے سنت موقع کیونکہ یہ سواری جسے آج آپ زباہ کر رہے ہیں کل روز قیمت آپ کی سواری بن جائے گی اور آپ کو مقام فردوس تک لے جانے میں مدد کر گی بلکی درود بھیجے محمد والبان یہ کہ واقعہ ہے کہ ایک باپ نے ایک بیٹے کو زباہ کیا ارادہ کیا لٹا چھوڑی پھری مگر خدا نے کہا قد صدقت الرؤی اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کیا لہذا ہم نے اس کو زبہ عدیم سے تفضیل کر دیا جس کی تفصیل قربانی امام حسن کی گئی یہ واقعہ خود اندھ عالم ہم سے کیوں چاہ رہا ہے کہ اس کی یاد کو باقی رکھا جائے آیا جانبر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو زباہ کر دیا جائے آیا خود اندھ عالم کوئی مالی منافع ہمیں دینا چاہتا ہے نہیں بلکہ خود اندھ عالم اس واقعی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جس اندھ ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام نے اپنے فرزن کی قربانی کی اپنے بیٹے کی قربانی کی اور حقیقتا وہ اقدام کر چکے تھے چھوڑی پیر چکے تھے خدا نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ ابراہیم جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا کہ آپ تیار ہیں کیونکہ ابراہیم کو امام بنانا ہے اور امام بننے کے لیے بڑے بڑے انتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے وطن کی محبت چھوڑی اپنا وطن چھوڑا اپنا گھر بار خانہ اکشانہ چھوڑا اولاد کی محبت چھوڑی سختیاں برداش کی آگ میں ڈالے گئے جلائے گئے ہر قسم کی تانو تشنی برداش کی تب جا کر خود منز عالم نے ان کو امام کا درجہ اتا کیا جب ابراہیم کا امتحان کیا انہوں نے فورا فورا پورا کیا اس کو فورا کرتے چلے گئے میں تمہیں امام بنا رہا کیونکہ تم نے مختلف امتحان دے دی ہیں اب تم اس منزل پر ہوئے ابراہیم اے خلی کہ ہم تمہیں امت کا امام بنائیں فرمایے کیا میری ذریت میں ہوگا فرمایے میرا یا اہدہ امامت اہدہ ہدایت کسی ظالم تک نہیں پہنس سکتا ابراہیم نے امتحان دیا اور وہ کامیاب ہوئے اور انہوں امام بنایا اس واقع کو زندہ رکھنے کیلئے خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر سال حض بست قربانی کرے مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس ابراہیم نے اپنی خواہشات نفس کو قربان کیا ہوائے نفس کو اپنی اقل پر غالب نہیں ہونے دیا اسی طریقے سے خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہر انسان جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کو قربان کرے توجہ رکھئے گا وہ اپنے خواہشات نہ کرے یعنی یہ واقعہ کہ ہمیں جانور کو زبا کرے یہ مطلوب نہیں کیونکہ قرآن کی سری آیت موجود ہے فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ تمہارا گوشت تمہارے جانوروں کو گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا ہے لیکن تمہارے دلوں کی پانکیزی اور تقوی اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا کردار درہا خدا کی بارگاہ تک پہنچتا تمہاری خلوص نیت خدا کی بارگاہ میں رفت اور درجہ پاتی ہے ملکی درو کرنے والے کے لئے ہر قربانی کرنے والے کے لئے کہ ایک طرف جانور کو زبا کرتا ہے اپنے مال میں سے مال خرچ کر کے جانور خرید کر خود چھری پھیر رہا ہے اسی طریقے سے اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو قربان کرے اور یہ خواہشات نفس ایسی ہے جس کے بارے میں انسان آخرت قبر قیامت کو فراموش کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوی رسم من گئی ہے دوسری رسومات کی طرح خواہ مدہبی ہو یا قومی رسومات ہو دکھاوا شعوف ریاکاری فلا فلا قیمت کا جانور اللہ یا میں اس سے بڑھا لاؤں یہ بڑھتری چوئی کی بلا ہمارے اندر آگئی ہے دکھاوے کی بلا ہمارے اندر آگئی ہے اس اندر ہمارے خلوس کو دفن کر دیا اگر آپ خلوس سے اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو خدنمائی کی ضرورت نہیں ہے اپنے جانور کو دوسروں کے سامنے بڑھتری کے لیے لیجانی کی ضرورت نہیں ہے اگر خلوس ہیں تو جناب بتائے جاتا کہ جناب اتنے کا جانور لیا گئے تا کہ لوگ سبان اللہ اس سے ہمارا عجر ضائع ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ اس قربانی کے آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب میں ایک عدب یہ ہے کہ تین حصے غریب غرابا کے لیے رکھ جاتا دیکھنے میں آتا کہ ران و دست جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لی جاتی ہے جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں توجہ رکھے گا قرآن نے کہا تم ہرگز نیکی تک نہیں بہت سکتے مگر جو اپنے لیے پسند کرو اس میں خرج کرو لہذا یہ اچھا اچھا گوش اپنے لیے اور ہڈی والا دوسروں کے لیے فقیروں کا ہے غریبوں کا یتیبوں کا ہے تنفر کے ساتھ اجبار کے ساتھ اکراح کے ساتھ دینا کوئی عجر و ثواب کا حامل نہیں یاد رکھے گا لہذا جو اپنی کا احساس ہمیں دلانا چاہتا ہے حد اس ستات جو بھی آپ کے دائنے اس ستات میں آتا ہے اللہم اغن فقیر رمضان ہر نماز کے بات ہم نے دعا کی خدا ہر فقیر کو غنی کر دے ہر بے لباس کو لباس ہر بھوکو کو کھانا کھلا دے خدا ادھر کے کھلائے گا امام زمانہ کے کھلائیں گے نہیں ہم نے کھلانا ہے ہم نے دعا پڑھنی ہم نے عمل کرنا ہے لہذا یہ قربانی تر حقیقت احساس پیدا کرتی ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے ہمارے اندر اور پھر اس کے آخری حصے میں فرمایا کہ جب عبراہیم زبا کر رہے تو زمین و آسمان ساکت تھے فریاد بلند کر رہے تھے جانور حیرت زدہ تھے پرند تک رہے تھے انبیاء دیکھ رہے تھے کتنا عجیب واقعہ ہے کہ ابراہیم وہ بڑھا پہ میں خدا اندر عالم نے ایک بیٹا دیا جوان کیا چلنا پھرنا شروع کیا اور اب خدا کہہ اپنے ہاتھوں سے زباہ کرو بہت مشکل ہے اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اسماعیل کون ہے جسے ہمیں زباہ کرنا ہے یقینا ہمارا کہ ہمارا امام پردہ غیب موجود ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ حاضر و ناظر ہے اس بنا پر لازم ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں یہ زمانہ غیبت سمر ویکیشنز کی طرح چھٹیاں تحتیلات نہیں ہیں کہ جناب چھٹیاں ہوگئی تحتیلات ہوگئی اب جاگ کہ اپنی مرضی کے کام کرنے نہیں غیبت کا زمانہ ویکیشنز کا زمانہ نہیں ہے تحتیل نہیں ہے بلکہ ایک نئی زمدہ داری لے کر آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس امام کے لئے تیار کریں کہ جو آکر تمام انبیاء علیہ السلام تمام آئیمہ علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا کی قربانیوں کا سمرد ہمیں دینے والا ہے لہذا اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا قربانی کے ذریعے سے یتیم پروری کے ذریعے سے غریب پروری کے ذریعے سے عزیز ہم احسان کرنے والوں کو اچھے عمل کرنے والوں کو اسی نجازت دیتے خدمت عالم نے اس فیل کو زندہ رکھا اور کہا کہ ابراہیم تمہاری یہ سنت تمہاری یہ اتنی پسند آئیے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم و دائم رہے گئی یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کو زباہ نہیں کیا آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باند لی آپ نے بیٹے کے ہاتھ کو باند دیا کہ آپ اپنے سبر کر انتہان تھے آپ ابراہیم تھے لیکن فدعی نہ ہو بیدی بن عظیم کا مزاق کربلا ہے امام حسین علیہ السلام ہے کہ جہاں حسین کے ہاتھوں پہ کپ کپی نہیں ہے جہاں حسین نے آنکھوں پہ بٹی نہیں باندی جہاں اپنے علی اکبر کے ہاتھوں کو رسی سے نہیں باند بس اس وناب لازم ضروری ہے ہمارے لئے عزیز عنی گرمی کہ اس سنت کو زندہ رکھے اس اخلاص اس خلوص کو دندہ رکھے یاد رکھے گا کہ تاریخ میں جتنے بھی افراد گزرے ہیں ان کے دو پہلوں ہیں ایک ذات اور ایک کردار ذات ابراہیم کی ہے کردار کوئی بھی اپنا سکتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ذات ایک ہوتی انسان ایک ہوتا مختلف قسم کے کردار اپنا تاریخ میں جتنے بھی افراد گزرے ہیں خوا مضبط ہو یا منفی خدا والے ہو شاکان والے ان کی ایک ذات ہے جو گزر گئی ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ان کا کردار ہے جو ہم میں سے ہر کوئی اپنا سکتا ہے حضرت مسلم ایک ذات تھے جو شہید ہو گئے توجہ رکھے گا ہم مسلم نہیں بن سکتے لیکن ہم کردار مسلم اپنا سکتے ہم ابراہیم نہیں بن سکتے لیکن ہم کردار ابراہیم اپنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں کردار ابراہیم کو عملی جامع پہنا کر ہم خدا کی بارگاہ میں مقرب مقام حاصل دوسرا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے بطراشی جس سے جنگ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطراشی سے جنگ یہ مقابلہ کیا ہے یہ بطراشی مٹی کا ہو لکڑی کا ہو پتھر کا ہو یا فکروں کا ہو توجہ رکھے گا من مان نظریات و عقائد کا من مان ریت اور روایات کا مثلا ایک موت کیا ہے ہماری یہ نکاح نہیں ہوتا اچھا کیوں نکاح نہیں ہوتا ہماری رس نہیں مولو پہلی ذقادہ پہلی ذل حجہ کو آپ مولا علی و جنب فاطمہ تزہرہ کا عقد مناتے کی تاریخ مناتے یا نہیں مناتے رسول اللہ سے بڑھ کر رہے آپ آپ کے قانون آپ کا خاندانی نظام رسول آل رسول سے بڑھ کر ایک طرف آل رسول کے ساتھ ہم جوار ہونے کی دوسری طرف ہم عمالی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو اہل بیت کو امام ملک جنب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ان کو نہیں مانتے خب یہ ایک بدھ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے یہ مسئلہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو ملنے نہیں دیے جاتا بچوں کو خب یہ بدھ بنایا ہوا ہے ہم نے عزیدہ نگرہ میں یاد رکھ گا لہذا اس خصیل کے بہت سارے بدھ ہم نے بنائی ریت اور لیے کہ ہم اس واقعے کو بھی زندہ رکھیں اور کردار ابراہیمی بھی اپنے اور خواہشات نفس کو چھوڑے قربان کرے وہ خواہشات نفس جو ہمیں اللہ کے راستے سے محمد عالم محمد کے راستے کو تیگرنے سے روکتی ہے ملکہ درود بیجے محمد عالم محمد بدھ کی پہچان کیا ہے آخری چند دقائق بدھ کی پہچان کیا ہے کہ جو چیز تمہیں رب سے دور کرے رب کے راستے بچلنے سے روک دے محمد عالم محمد کے تبا پیروی سے روک دے وہ بدھ ہے اس بدھ کو توڑنا ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں کے بدھوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقی کی معنی میں عید العہدہ عید قورمان منانی اور اس کے فلسل کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل قیرہ ہونے کی توفیقہ تفرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم جملد و لم یکل لہم فوان احد بسم اللہ رحمن الرحیم الحمد للہ ناحمد و نسعی و ناستهدی و نومن و توکل علیم نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات عمالنا من يهد اللہ فلم ذل لہو و من يظل لہو فلا هادي ولہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واحده لا شريك لہو اشہد ان محمد عقب و رسوله ارسلو بالهداء و دین الحق لَيُذْهْرُ عَلَا دِينِ كُلِّ وَلَوْكَرِ الْمُشْرِكُونَ اللہم صلی على محمد عبدك و رسولك سید المرسلين و امام متقین رسول رب العالمين اللہم صلی على امیر المؤمن و صی رسول رب العالمين و آلما و آلما و آلما و آلما و آلما و آلما صلی على فاطمہ بنت محمد نبی و آلما و آلما عدا اللہم صلی على الحسن و الحسین امام المسلمين و علي بن حسین و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي اللہم صلی و سلی و سلی على الحجة الخلف القائم بالحق المنتظر المهد الذي ببقاه بقيت الدنيا و بیومنه رزق البرى بوجوده ثبتت الارض والسماء و ببیومنه تملو الارض قسن وعدلا كماد مولیات ظلم و جورا اللہم اختح لنا فتحا يسيرا وانصر نسر عزید اللہم صلی على محمد و آل محمد عجل فرجهم تشبه تشبه اللہم ارزبنا توفیق و بعد الماسد و سدقنی عرفان الحرم و کرمنا بالهدأ والاستقام و سدد السدن بالصواب والحكم و من أقلوبنا بالعلم والمعرفة و طاهر بطوننا من الحرام و شبه و اکفر ایدینا عن الظلم والسرق و اغدود ابثارنا عن الفجور والخيان و ازدد اسمعنا عن اللغو والغیب و تفتل على علمائنا بالزهد والنسيحة و على المتعلمين بالجهد والرقب و على المستمعين بالاتباع والمؤيدة و على المرضى المسلمين بالشفاء والصحة و على موتهم بالرحمة والمغبرة و على مشائفنا بالبقار والسكين و على الشباب بالنابد والتوبة و على النساء بالحياة و على الأغنية بالتباض والسعى و على الفقراء بالسمر والقناع و على الورباء بالأمن والسلامة و على الغزاة بالنسج والغلبة و على الأسراء بالإخلاص والراحة و على الأمراء بالعزل والشبقة و على الرعيد بالإنسان و الحس السيرة و على التجار بالخير والبركة و بارك لذو حجاج و الزبار في الزاد والنفقة و غذ ما أوجبت عليه من الحج والعمر بفضلك و رحمنا جود والكرم اللہم سجب لنا ان اللہ يأمر بالأد والحسان و عطا و عطا اذ القربة و لینحان الفحشاء والمنقل والبغی اللہم جعلنا ممن يذکر فتن و عود دکرا اس دوزر خدمے میں آخر میں چند دقائق موجود ہیں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کروں اور آپ کی ذہمت تمام کروں اس دوسرے خدمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے در حقیقت جو اسلام کی ہے اس کے طرف متوجہ کیا ہے اور پھر اس میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے معصوم امام کے نام لیں اور آخر میں جب امام زمانہ کا نام لیا جائے تو امام رضا کی روایت مطابق سر پہ کھڑے ہوگا سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھے اور امام کا اس طرح استقبال کرے یعنی امام کا نام در حقیقت تحرق کی علامت بیداری کی علامت ہو لہذا دعا نغبہ کی تلاوت کا آج کے دن حکم دیا گیا ہے کہ یہ تلاوت کی جائے تاکہ امام زمانے کی یاد فراموش نہ ہو اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھو دوسرے یہ کہ اتحاد بین المؤمنین اور بین المسلمین اللہ جعلتا للمسلمین عیدہ مسلمانوں کے لئے عید ہے اور محمد علی محمد کے لئے شرف و مقام و مزید و قرامت و بزرگی اور انعامات پتل ہے لہذا ہمیں بین المؤمنین بھی اتحاد کی ضرورت ہے اور بین المسلمین بھی اتحاد کی ضرورت ہے تیسر بڑا مسئلہ جو آنے والا ہے عید الاعیاد ہے عیدوں کی عطاج جسے کہا جاتا ہے جسے عیدوں کی عید کہا جاتا ہے عیدوں کی بہار کہا جاتا ہے اور وہ میرے اور آپ کے مولا مولا کائنات امام علی ابن تعالی علی السلام کی عید ہے جسے عید غدیر کہا جاتا ہے میں نے کہا عید غدیر ہمارا شرافتی کارڈ ہے ہماری پہچان ہے ہماری علامت ہے اس کے بغیر ہماری پہچان ممکن نہیں اشہدو ان امیر المؤمنین و امام یہ ہمارا امتیاد ہے یہ ہماری پہچان ہے لہذا روایات میں ہے کہ جو اس دن کھانا کھلاتا ہے ایک مؤمن کو وہ انبیاء سے مسافحات آتا ہے میری درخواست ہے خود میں نے تجربہ کیا میں نے قرض لے کر عید غدیر کے دن مؤمنین کے لیے پذیرائی کا انتظام کیا خود و اندعالم نے اس سے اگلے دن اگلے دن ہے یا شاید اسی دن اس سے تین گناہ زیادہ مجھ عطا کیا دنیا کے لیے آسائشوں کے لیے فرنیچر الیکٹرونس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں لول لیتے ہیں اور پھر برسوں اتارتے ہیں اگر آپ ضرورت ہے لیجی لیکن کاش کہ ہم غدیر کے لیے قرض لیں دنیا کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے کہ علی کے مقروض ہو جاؤ نیت کیجئے آج کے دن کہ میں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جو بھی استطاعت ہے بلکہ استطاعت سے بڑھ کر مولا علی کی اس ولایت اس عید کو منانا چاہیے تمام عید ایک دن ہے عید غدیر تین دن ہے لہذا اس عید کو زندہ ہونا چاہیے ہمارا رسم و رواج ہمارا معاشرہ ہمارا محلہ ہر چیز ہماری غدیری ہونی چاہیے ہماری فکر ہماری سوچ غدیری ہونی چاہیے امامی ہونی چاہیے ولایت ہونی چاہیے یعنی جو کچھ مولا کہے اسے مانا جائے اس کے تعبی ہوا جائے ہم مولا علی کے خادم ہیں ہم مولا حسین کے نوکر ہیں ہم اہل عید کے تعبی ہیں پیروکار ہیں ہم ان کے عبد ہیں وہ ہمارے مولا ہیں پس مولا ہونے کا اور عبد ہونے کا نتیجہ جائے ہم کہ ٹھیک ہے مولا آپ کا حکم ہے ہمیں قبول ہے غم بھی اس طریقے سے خوشی بھی اس طریقے سے کہیں ایسا لو کہ ہماری محفل میں ہمارے محل میں ہماری گلی کوچوں میں ایسے مناظر دیکھنے میں کہ جو روایات حلویس سے متصادم ہوں لوگ کہیں یہ کیسے شیعہ ہیں کس طریقے تو خوشی منا رہے لہذا ضروری ہے آتمام مومین مومنا پر پر پیار محبت کے ذریعے سے ایسے تمام مظاہر کو روکنے کی کوشش کرے جس جس بظاہر تو ہم خوشی منا رہے ہوں لیکن اخلا بیعت دل دکھار اور آخر مقت کی آمد بہت ضرورت ہے ہمیں اس اتحاد کی یہ فضل قرمانی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے اس قرمانی کو مکمل کیا ہے زیبع عظیم ایسے قرمانی ہے لہذا ایسے خطبہ ایسے شعورہ ایسے تمام نوحا خان جو خلوص کے ساتھ ازاداری و فنش عذا کی خدمت کرنا چاہتے ان کے ہاتھ کو مضبوط کی اور ہر وہ زبان ہر وہ ممبر ہر وہ شخص ہر وہ گلہ ہر وہ آباد ہر وہ قلم ہر وہ صدا ہر وہ پیج ہر وہ یوٹیوب چینل جو تفرقی کی بات کرے افتراق کی بات کرے مسلمانوں کے درمیان ہو یا مومنین کے درمیان جب وہ برملہ ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ جتنے شوش چھوڑے گئے علین ولی اللہ شادی سے مطالق اور مرجعی کے مطالق جب وہ فیل ہو گئے تو اب یہ ٹاسک کچھ نوحہ خانوں کو منقبت خانوں کو دیا گیا معذرت کے ساتھ کہ تم اس ادا کو اس رنگ کو اس غم کی فضا کو جو آبا اجدان سے چل آ رہی تو ختم کرنی کوشش کرو نئین رنگ جس کو لائٹوں کے ذریعے سے ازداری ہو رہی ہے یوٹیو چینلل چلانے کے لیے جو ہے وہ میک اپ کر کے لبی لبی بال بنا کر کچھ لوگ پہلے سوشل ویڈیا پر آکر ٹی وی پر اور فنکاروں اور ازداری آکر اور ڈراموں میں آکر جو ہے وہ پھر ازداری کی خدمات بیش کرتے ہیں یہ نہیں چلنے والا ہے دشمن کی طرف سے ازداری کی روح ختم کیا جائے دیکھنے میں آتا ہے دس محرم کے دن پین شٹ بھی جھوٹے بھی دوردس قسین کی پینے میں اور جناب چلے آ رہے یہ ازدار کا دن ہے یہ غم کا دن ہے یہ غم کے ایام میں اہل بیت مصیبت پڑی ہے اہل بیت غم میں ممتلہ ہے اور آپ اس غلیے میں چلے آ رہے اپنی آسین کھولیے اوچھی کیجئے اپنے گریبان کو ہر اس آواز کو ہر اس آلیم کو ہر اس ذاکر کو ہر اس منقبت خان کو جو خلوص کے ساتھ ازداری کرنا چاہتا ہے ہم اس کے حدوں کو مضبوط کرے اللہ سے دعا ہے کہ آج کے دن ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے انصار میں شعمل فرماؤں ہمارے وہ گناہ جو امام کے ظہور میں تعقید کا سبب ہے انہیں معاف فرماؤں بار اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں جن مؤمنین نے اپنے مرومین کی طرف سے قربانی کی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرماؤں بار اللہ ہمیں اتحاد اتفاق دولہ سے مال مار فرماؤں پاکستان کی حفاظت فرماؤں تمام علماء حقہ کا سائے امام سیستانی کا سائے تمام علماء مراج حقہ تمام ذاکری تمام علماء جو عزداری کی اسلام کی حفظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرماؤں بار اللہ جتی بھی مومنی مومنات یہاں جمعہ ہیں جو اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں آج کے دن محمد علی محمد کی عزمت کی برکت کے سبب ان کی تمام برشار کو دور فرماؤں ان کی فقر کو دور فرماؤں ان کی مشکلات کو دور فرماؤں اے خدا اپنی برکت و رحمت کا نزول ہمیں فرماؤں ہمیں مرد دم برکت السلام عليک آلی 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 آل آل السلام عليکا ایوہ الوصی بری تقیی السلام عليکا اثار اللہ وابن ثانی والبتر الموتور اشهد انک قد قمت الصلاة واتیت الزکاة وامرت بالمعرف ونهیت عن المنكر وجاهدت في اللہ حق جهادی حتی تستطیع حرمک وقتلت مظلوما السلام عليکا يا با عبداللہ سلام عليکا ابن رسول اللہ السلام عليکا ابن سید الوصیین السلام عليکا ابن فاطمة الزهراء سیدت نیسا الالمین السلام عليکا بطل المسلمین يا مولا اشهد انک قند نورا في الاسلام الشامخة ولرحام المطهر لم تنجزك الجاهلیت بانجازها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها واشهد انک من دعایم الدین وارکان المسلمین ومعقل المؤمنین واشهد انک الامام البر تقیر زیزك الهادی المهدی واشهد ان لئمت من دک کلمة التقوى وعلام الهدى والعروت بلثقى والحجة لا الى اهل الدنيا اللهم انی لکا صليت ولكا رکعت ولكا سجدت وحدا اسلام علی الحسین ابن علی المظلوم الشهید قلیل العبرات واسر الكربات اللهم انی اشهد انه وليك وابن وليك وصفیك وتاسیر بحقك کرمته بكرماتك وختمت له بالشهاده واجعلته سيدا من السادات وقائدا من القادة لکرمته بطیب الولایه واعطیتهم مواریث الانبیاء واجعلته حجة لخلقه من الاصیاء فاعزر في الدنيا في الدعاء منع النسیح وبزل مهجته فيك حتی استنقذ عیادك من الجهالة وحیرة الظلالة السلام علیك ولي الله السلام علیك ابن رسول الله السلام علیك ابن خاتم النبيین السلام علیك ابن فاطمة سيدة النساء العالمین السلام علیك ابن امیر المؤمنین السلام علیك ایها المظلوم الشهید بابی انت وامی عشت سعيدا وقتلت مزلوما السلام عليکا ایوہ الابد الصالح والصدیق المواسی اشہد انکا منت باللہ ونصرت وابن رسول اللہ ودعوت الى سبيل اللہ وواسیت بنفسکا فعليکا من اللہ افضل التحیت والسلام السلام عليکا غریب الغرب السلام عليکا معین الزعف والفقر السلام عليکا شریک القرآن السلام عليکا ایوہ المطفون بارز توزہ السلطان ابن حسن علی بن موسی الرزا الراز بالقدر والقزا جميع ورحمت اللہ وبرکاته السلام عليکا مولایا صاحب الاسر والزمان السلام عليکا خليفة الرحمن السلام عليکا شریک القرآن السلام عليکا امام الانس والجان جميع ورحمت اللہ وبرکاته بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکا لحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه وارزكا توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الرحمن الرحیم موسیقی